السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم مولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ منچن آباد میں چودہ اگز کے قریب آتے ہی جشن ازادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں بچے بڑے نوجوان چودہ اگز کے سٹالز پر خریداری کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں نائم شہزاد سے سیل منچن آباد میں پورے ملک کی طرح جشن ازادی کی تیاریاں عروج پر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک خریدار موجودہ آئے ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے جی بلکل کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے تو سٹی نیوز کی ٹیم کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ کور کیا چودہ اگز کی تیاریاں جو ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے سمان خریدنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جھنڈیاں خریدنے کے لیے جھنڈے خریدنے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں غریب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو کے چلی گئی ہیں غریب تو یہ جھنڈیاں خریدنے سے بھی آپ کا اثر ہیں لیکن پھر بھی جشن ازادی جو ہے جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم جوش و خروش کے ساتھ اپنی فوج اپنے اداروں اور پاکستان کی محبت میں یہ جشن ازادی انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے منائیں گے یہ تھے ایک محبت خریدہ جو جشن ازادی کی تیاری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نعیم شہزاز سیٹی نیوز منچن آباز ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ صدر پولیس کی کاروائیاں ناجائز اسلحہ رکھنے والے تین ملزمان گرفتار ملزمان سے دو پسٹل اور ایک کاروین برامت ہوا گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے اس کے علاوہ ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے چالیس لٹر شراب برامت کر لی گئی ڈی پیو کی جانب سے اسے چو محمد یونس ڈوگر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی گئی چیئرمنٹ ایفٹا رانہ علی سلمان اور جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی اے سینٹرل پنجاب رانہ وحید احمد خان نے گوبندگر روڈ کا افتتاہ کر دیا سفدر آباد کے نواہی گاؤں گوبندگر کو جانے والا راستہ انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا تاہم علاقے کی دو بڑی فلاحی تنظیمیں اور مقامی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت سردار آصف حساق ڈوگر نے رانہ علی سلمان اور رانہ وحید احمد خان کو اپنے گاؤں کے مسائل سے آگاہ کیا تو انہوں نے حکومت پنجاب سے فل فور چھے کلومیٹر کارپٹ روڈ کی منظوری کروائی اور گزشتہ روز اس کا افتتاہ کر دیا خانپور میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر ہیں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچموں جھنڈیوں اور بیجز کے سٹال سج گئے مزید بتا رہے ہیں انتظار اکرام واقع ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں خانپور میں تو یہاں پر جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں مزید بات کرتے ہیں ان سے کہ یہ چودہ گست اس طرح مناتے ہیں ہم ہر سال بھی درہ اس سال بھی چودہ گست جشن ازادی کا دین ہے بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں ہر سال ہم چشن ازادی یہاں اپنے تحسیل خانپور میں مناتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شوپنگ کر رہے ہیں چودہ گست کے حوالے سے یہاں ہم گھنڈیاں وغیرہ اور چودہ گست کے حوالے سے بہت سارے کپڑے لے رہے ہیں اس سال بھی یہ دن ہوتا ہے چشن ازادی منانے کا کیونکہ اس دن پاکستان ازاد ہوا تھا اور ہم یہ دن بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر محرم الحرام کا جامعہ سیکیورٹی پلان جاری محرم میں دو سو چھہتر مجالس اور ایک سو ان انچاس جلوس منقض ہوں گے سیکیورٹی کے لیے آٹھ سو اناسی پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی کے افرائز سر انجام دیں گے اس کے علاوہ مجالس اور جلوسوں پر سات سو ان انچاس ٹرینڈ والنٹیرز بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے ڈی ایس پی ٹریفک مجالس اور جلوسوں کے دوران ٹریفک کو روان رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے سی سی ٹی وی کیمرو اور کنٹرول روم سے مجالس اور جلوسوں کی منیٹرنگ کی جائے گی مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی میں روف ٹاپ ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے وارک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹرز اور تھری لیئرز چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا حکومتی کرونا ایس او پیس پر عمل درامت لازم ہوگا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی اور انتظامات خود چیک کروں گا ڈیوٹی میں کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے سلسلے میں زلہ ننکانہ کی تیارییں مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے سلسلے میں ہمارا سیکیورٹی پلان اور کنٹیجنسی پلان تیار کیا جا چکا ہے زلہ ننکانہ میں تقریباً 149 جلوس جبکہ 267 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا ان کو A, B اور C کٹیگری میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے A کٹیگری کی تقریباً 30 جلوس نکالے جائیں گے B کٹیگری کے 34 جبکہ بقیہ سا جو ہے وہ C کٹیگری کے جلوس نکالے جائیں گے اس میں ہم لوگوں نے جو سٹریٹیجی اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ 3 ٹیئر سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے اس کے علاوہ روف ٹاپ ڈیوٹی گلیوں کو پلگنگ کرنا اس طرح کی تمام جو ہے وہ جو ہے فیسیلیٹیز جو ہے وہ ہم لوگ ڈیپیوٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹرافک اپ جامع پلان جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا محرم جو ہے وہ بہت ہی امن امان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ منایا جائے کمیشنر ملتان جاوے دختر محمود کی ترقیاتی منصوبوں کے بروقت تکمیل کے لیے ہٹمی دیڈ لائن کہا قومی تعمیر نو کے محکمے مقررہ وقت میں سکیمیں مکمل کر کے اداروں کے حوالے کریں ان کا کہنا تھا کہ اچھی شہرت کے حامل ٹھیک اداروں کو ہی کام الورٹ کیا جائے گا دو سو کروڑ کی بائیس نئی ترقیاتی سکیمیں منظور کر لی گئی ہیں تمام نئی سکیموں کو مکمل سکروٹنی کے بعد منظور کیا جا رہا ہے سکول ایڈوکیشن کی آٹھ، ہیلتھ کی تیرہ اور وارٹر سپلائی کی سنتالی سکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنجاب کے بانی ڈاکٹر رزوان نصیر کی ہدایت پر پاکستان لائف سیورز پروگرام کے تحت زلی ہیڈکوارٹرز ریسکیو ون ون ٹو ٹو ننکانہ صاحب میں تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا ورکشاپ میں ماسٹر ٹرینر عمران شہزاد نے شرکہ کو عملی تربیت دی اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم بمار نے بتایا کہ تربیتی ورکشاپ کا مقصد ریسکیوئرز کی پیشاورانہ صلاحیتوں کے میار کو بہتر بنانا ہے اور یقیناً اس طرح کی ورکشاپ ریسکیو کے عمل میں انتہائی کارامت ثابت ہوتی ہیں کوٹ مومن کے علاقہ بھابڑا میں چوری کی بڑی واردات چور گھروں کی چھتیں بھاڑ کر صفایہ کر گئے رات گئے نامعلوم چور زیورات کپڑے اور نقدی سمیت دیگر قیمتی اشیاء لے اڑے مالکان نے بتایا کہ کل پچیس لاک کا نقصان ہوا ہے تھانہ میلہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ایم پی اے جگنو موسن کرمانی نے شیرگر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس، سریٹ لائٹس اور ٹف ٹائل سمیت درجنوں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں زبیر پرنس مقامی ایم پی اے سینئر صحافی اور انکر پرسن سیدہ جگنو موسن کرمانی نے شیرگر میں کلڑ روپے کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا سیدہ جگنو موسن کرمانی اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ علم موسن حویلی شیرگر سے نکلی تو جگہ جگہ رو کر ان کا شاندار استقبال کیا گیا شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے اور کئی من پھولوں کی پتیاں چاور کی گئی سیدہ جگنو موسن کرمانی صاحبہ نے درجنوں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا افتتاح کے بعد سیدہ جگنو موسن کرمانی جلسہ گا پہنچی جہاں پر عوام کا جمع غفیر ان کے استقبال کے لئے جمع تھا عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے سیدہ جگنو موسن کرمانی نے کہا کہ عوامی خدمت کا جذبہ لے کر سیاست کے میدان میں آئی ہوں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ حلقہ کی عوام کی خدمت کے لئے کوئی قصر اٹھا نہ رکھوں انہوں نے مزید کہا کہ حلقہ بھر میں ہمارے کام بولتے ہیں دوشتہ کسی بھی دور میں ہمارے مقابلے میں آدھے کام بھی نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے جو مجھ پر اعتماد کیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی اور حلقہ بھر کے بہترین ترقیاتی منصوبے لے کر آوں گی اس موقع پر ان کے ہمراہ ترجمان علموسن گروپ چیئرمن مارکر کمیٹی حجرہ رائے مشتاق آمد گھرل فوکل پرسن انچارج علموسن رابطہ کمیٹی رائے محمد عمران کرل ڈاکٹر مود عبداللہ بھٹی صدر شیرگرڈ پریس کلاب محمد ارفان بارٹر چودری مبشر حیات ایڈوکیٹ سیت تنصیر ایدر کرمانی سمیت علموسن گروپ کے سیکڑوں ساتھیوں کی تداد موجود تھی کیمرہ پورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرین سیٹی نیو شیرگرڈ سرگوتہ میں اقلیتی قبرستان سے چور لکڑی کاٹ کر ٹرولے پر لاتتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑ گئے تاہم پولیس نے چوروں سے مکمکہ کر کے چوری شدہ لکڑی سے بھرا ٹرولہ تھانے لانے کی وجہے غائب کروا دیا پولیس کو اطلاع دینے والے اقلیتی برادری کے سماجی کارکنان کا تھانہ صدر میں احتجاج اقلیتی برادری کی عرقین اپنی مدائیت میں چوروں کے خلاف تحریری درخواست لے کر تھانہ صدر آئے تو چھے گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس حراست میں لیا گیا لکڑی سے بھرا ہوا ٹرولہ تھانہ پہنچانے کے بجائے چوروں سے مکمکہ کر کے غائب کروا دیا گیا جس کے بعد اقلیتی سماجی عرقین نے تھانے میں احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ عرفان گل نامی شخص نے نوثر بازی کرتے ہوئے اقلیتی برادری کے قبرستان کے درخت چار لاکھ پچیس ہزار روپے میں فروغ کیے ہیں تھانے میں درخواست دائر کروانے کے بعد ڈی ایس پی صدر کو بھی اطلاع کر دی ہے دولت پول میں وزیریالہ سندھ کے سابق معاونے حصوصی سردار محمد اسمائل ڈاہری نے کہا ہے کہ آپوزیشن لیڈر سندھ اسملی حلیم عادل شیخ نے مجھ پر جھوٹے اور منگھڑت الزامات لگائے ہیں بہتر ہے کہ حلیم عادل شیخ ذاتیات کی بجائے سیاست پر بات کرے میں کوئی کرمنل نہیں ہوں مجھے اسلحے کے کیس میں عدالت نے بائزت بری کیا ہے جن ہتھیاروں کی وبات کر رہی ہیں وہ سب لائسنس یافتہ ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے مجھے ٹارچر کرائے گیا اور پیپلز پارٹی کی بجائے دوسری پارٹی کو ووٹ دلوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا لیکن میں ثابت قدم رہا لونڈ ویل فیر ایسوسیشن کے انتخابات میں رئیس امید علی لونڈ زلہ نوشیر و فیروز کے نئے صدر منتخب ہو گئے انہوں نے کہا کہ لونڈ ویل فیر ایسوسیشن کے بانی اور مرکزی صدر محمد اسحاق لونڈ کے نہای شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے نوشیر و فیروز زلہ کا صدر بنایا اس دوران مرکزی صدر نے عدداران کے ناموں کا اعلان کیا جن میں صدر رئیس امید علی لونڈ، سینئر نائف صدر ایڈوکیٹ مشتاق علی لونڈ نائف صدر رئیس الاداد، جنرل سیکرٹری کامریڈ آجز علی لونڈ اور خزانچی غلام مصطفیٰ لونڈ شامل ہیں مکررین نے کہا کہ آپس میں اتحاد اور بھائی چارے میں ہی ہماری طاقت ہے ہمیں سب سے پہلے تعلیم پر خاص توجہ دینا ہوگی کیونکہ تعلیم سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں یوم شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر تنڈو محمد خان میں شان صحابہ اکرام ریلی نکالی گئی جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پر اختتام پذیر ہوئی مکررین نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا جس میں چریند پرند اور اشرف المخلوقات کو یکسا حقوق حاصل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی اور دنیا میں عدلیہ فوج اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جنگ میں کوئی مدد مقابل نہیں تھا اسی لیے ایک مجوسی نے مسجد نبوی میں دوران نماز پیٹ پر زہر علوت خنجر سے وار کر کے شہید کر دیا نشیر و فیروز کے نواہی گاؤں عبد الرحمن آرائن کی رہائشی پولیو سے معذور مسمات ساجدہ آرائن کا جت برادری نے ہمارے گھر پر حملہ کر کے خواتین پر تشدد کیا اور میرے بھائی کو پولیس کے ہاتھوں اٹھوا کر لاپتہ کر دیا ہے جت برادری نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے خواتین سمیت میرے عمر رسیدہ والد احمد سعید آرائن اور نوجوان بھائی میاں فضل آرائن پر تشدد کیا اور میرے بھائی کو پولیس کے ہاتھوں اٹھوا کر غائب کر دیا ہے متاثرہ خاتون نے عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ پولیس ہماری فریاد نہیں سن رہی اور پیسے لے کر جت برادری کی سپورٹ کر رہی ہے میلسی میں نیجی کالج میں سالانہ تقسیم انہمات کی تقریب میں صبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کھٹی اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز بہاری میاں محمد اتھر نے خصوصی شرکت کی کالج کے طلبہ و طالبات کی جانب سے مختلف قسم کے خاکے پیش کیا گیا اور میلسی کے سپوت شہید یاسر منظور کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا صبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کالج کو عالی تعلیمی کاوشوں اور شاندار ریزلٹ پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ریپٹی ڈیریکٹر کالجز نے کہا کہ میلسی میں گرلز کالج اور بوائز کالج کے لیے چھے کروڑ کی خطیر گرانٹ مہیا کرنے پر منسٹر ٹرانسپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع پر کالج کی ہونہار طالبہ صدرہ گل کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پوزیشن حاصل کرنے پر کالج کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا چیک دیا گیا حاصل پور کے ایک سکول میں کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم کو پکڑنے پر تھانہ صدر پولیس ملازمین کے عزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی سرکل حاصل پور جمشید اختر تھے اس کے علاوہ موززین نے علاقہ نبی پروگرام میں شرکت کی سکول پرنسپل احمد سلمان نے پولیس ملازمین کی کمیونٹی پولیسنگ پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ڈائریکٹر ملک محمد حسین کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتقے ملزم کسی ریائت کے مستحق نہیں ان کے لیے سخت سے سخت سزا پر فوری عمل درامت ہونا چاہیے تھانہ صدر کے ملازمین اور ایسے چو اور راو شہزاد نے جس طرح اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچایا وہ قابل تعریف ہے ڈی ایس پی جمشید اختر نے کہا کہ جرائم کی روکتھام کے لیے ڈی پیو بہاولپور فیصل کامران کی ہدایت پر عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کی جا رہی ہے تاکہ کرائم پر قابو پایا جا سکے ملتان میں نئے تائینات ہونے والے ڈی جی ایم ڈی ایک ایسر سلیم کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے دھوکے سے عوام کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ عوام کی جمع پونجی ان غیر قانونی اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سکیموں میں زائع نہ ہو ڈیریکٹر اربن پلاننگ خوجہ وقاس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کا اثر انو ڈیٹا تیار کیا جائے اور ان کے خلاف کا رواہی تیز کی جائے ایم ڈی ای میں ریکارڈ ڈیجیٹالائزیشن وقت کا تقاضہ ہے جس سے شہریوں کی جائدات کا تحفظ وابستہ ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹینیوز ایشٹی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹینیوز ایشٹی